ایسی طبیعت عبداللہ الحمدللہ بڑا خوبصورت ماشاءاللہ رنگ پہنا ہوئے آپ نے یہ آپ کو پرچھلہ جو پچھلے دنوں بجٹ آیا اور کال کے اوپر جو بحث چل رہی ہے کیا کہیں گی اس حوالے سے کچھ نہیں میرا انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ میں ایک منٹ سے زیادہ بات ہی نہیں کر سکتی فون پہ کیوں ایک منٹ بعد انٹرسٹ لوس ہو جاتا ہے یا بات نہیں بنتی بس ہمتیں نہیں ہوتی اس سے زیادہ بات کرنے کی آپ کم یہی حال ہے بیگم ہونا چاہیے تو آپ نے تیس منٹ بیگم سے بات کر کے کیا کرنا ہے بیگم سے بھی بات کر لیں گے کیونکہ مجھے بھی اپنے میاں سے بات کرنی ہوتی نا تو میں سوچتی ہوں ایک منٹ ہی بہت ہے جوان سر ان سے الزام بھی ہے سوشل میڈیا پہ پختون صاحب کا کہ یہ بہت ایروگنٹ ہے تو اسی لئے ان سے بات نہیں ہوتی اس سے میں جلدی آ جاتی پختون صاحب کا الزام ہے آپ پہ کہ آپ اتنی ایروگنٹ کیوں ہیں یہ کیونکہ نہیں پتا چلا یہ ایروگنٹ ہے تھوڑی سی نہیں میں بلنٹ ہوں ایروگنٹ نہیں ہوں بس وہ اس بلنٹنس کو جو بندہ سٹریٹ ہوتا ہے اور موہ پہ بات کر دیتا ہے وہ ایسے ہی ایروگنٹ لگتا ہے میرے بارے میں بھی یہی مشہورتہ ایک دور میں ساکب جی محاولپور سے سفر کا آغاز کیا سر کراچی گئے سر جیسے نتاشا صاحبہ لہور سے شروع ہوئی جی بلکل کراچی گئے ساروں کو کراچی ہی کیوں نظر آتا ہے سر جبکہ فنون لطیفہ کے حوالے سے لیا جائے تو ایک دور تھا کہ واقعی لہور ایک گھر تھا بلکل اور لہور آیا کرتے تھے لوگ آنکھ بلکل تو کیسا رہا بہاورپور سے کراچی تک کا سفر سر وہ اتفاق سے تھا مطلب پہلے سے پری پلان نہیں تھا کہ میڈیا میں جانا ہے یا انڈسٹری میں جانا ہے میں تو ایم بیئے کرنے کے لئے گیا تھا تو بھائی وہاں تھے تو میرے لئے ایکسس یہ تھا کہ بھائی ہیں وہاں پہ تو میں جا سکتا ہوں ورنہ ایسا تھا کہ جب میں ٹرین سے اترا تھا تو یہ دوہزار چھے کی بات ہے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے میرے جیب میں پانچ سو روپے تھے تو جب میں اترا تھا تو میں نے دوبارہ چیک کیا تھا کہ ہاں نکل تو نہیں گئے اور آج بھی اترا ہی ہے نہیں اب ہاں تو وہ ہے کہ لاہور اس لئے نہیں آنا یہاں کوئی تھا نہیں جاننے والا یا کوئی رشتہ دار وغیرہ تو اس لئے کراچی گیا اور بس ایک ہمارا پلین ہوتا ہے ایک اللہ کا پلین ہوتا ہے ایک میری چاہت ہے ایک اس کے چاہت ہے ہوگا وہی جو اس کی چاہت ہے تو ہوتا بھی وہی ہے جو اس کی چاہت ہوتی ہے تو کیسی رہی ہے دوہزار چھے سے لے کے اب تک کی جننی جد و جہد اللہ کا شکر ہے مطلب سٹرگل تو خیر کبھی ختم نہیں ہوتی ہر پروجیکٹ سے اگلا پروجیکٹ جو تھا وہ سٹرگل کے بعد ہی ملتا ہے آپ کو جو آج کے ساکب سمیر ہیں آپ نے سوچا تھا کہ ساکب سمیر یہ والا میں بن جاؤں گا بلکل بھی نہیں بلکل پتا ہی نہیں تھا سوچا ہی نہیں تھا مطلب اللہ نے اوقات سے بہت زیادہ ہی دیا ہے ہمیشہ ماشاء اللہ اور اب آکے جب سے آپ کے ساتھ تین چار پروجیکٹ کیا ہیں تو وہ بلکل ہی ایک چینج ایک چینج آیا ہے اور اس میں میری ایکٹنگ میں جو جتنا بھی نکھا رہا ہے اس میں 90% جو ہے نہیں 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 یہ بہت سیخ ہے میں تو ان کو ہمیشہ ان کے ساتھ جتنے میں میں نے کام کیا نا میں ان کو سیٹ پہ کہتی تھی بہت زہریلے سینئر ہیں زہریلے سینئر سیکھنے کو تو ملتا ہے لیکن ڈانٹنے میں مطلب اچانک آپ وہ سنا دیتے ہیں نا تو اس لئے ڈر لگتا ہے سینئر لیکن زہریلے والے آپ اور ماری آواز دیجئے مجھے آپ دونوں سے بورڈر لگتا ہے آن سیٹ سے نہیں شاید مجھے جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ سامنے والے کا انٹرسٹ کام میں نہیں کسی اور جگہ میں ہے پھر میں زہریلہ ہو جاتا ہوں تھوڑا سا کیونکہ آپ کا کام اچھا ہوگا تو اس کا کریڈٹ آپ کو جائے گا مجھے نہیں جائے گا تو میں کہتا ہوں یاد یہ کم از کم اللہ پاک نے اگر اپرچنیٹی دی ہے اور کام مل رہا ہے تو اس کو اتنے بہترین طریقے سے کرو کہ آپ کو آگے کی اپرچنیٹیز ملیں جی بالکل ایسا تو ہاں ورز یار جینی جی لہور سے کراچی اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اب کراچی غالباً تھوڑا سا چینج صرف یہ ہو ہے کہ شادی کے بعد سے اسلامباد میں ہوں کیونکہ میرے میاں کی پوسٹنگ ہے لیکن کراچی لہور اچھا پوسٹنگ ہو گئی جی جی فوج میں ہے نہیں اس سیویل انجینئر گورنمنٹ آفیسر ہے اچھا تو اب یہ ہے کہ کراچی ویسے ہی جانا ہوتا ہے میرا لیکن اب میں تین شہروں میں گھوم رہی ہوں پہلے میں دو میں فوٹبال بنی ہوئی تھی لہور کراچی لہور کراچی اب لہور اسلامباد کراچی لہور اسلامباد کراچی ایسے ہو رہا ہے ماشاءاللہ نتاشا آپ نے کافی کام کیا ہے جی جی ماشاءاللہ بہت کام کیا ہے اب یہ نہیں ہے کہ بس بہت کر لے now i want to have a very peaceful میں آپ کو ایک بات بتاؤں نومی بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے میں بھی کہیں نہ کہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ اب شاید ٹیمپرامنٹ بھی تھوڑا میرا چینج ہوتا جا رہا ہے یہاں بہت کام کر لی ہے نام بن گیا ہے میں اچھلی یہ چاہتی ہوں کہ اتنی محنت کر کے اگر میں نے اپنا تھوڑا سا نام بنایا ہے تو میں سکرین سے آؤٹ نہیں ہونا چاہتے ہوں تو میں اس کو تھوڑا مینٹین رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں جس دور میں آپ نے شروع کیا تھا اس دور میں درامے تھوڑے سے میاری اور بہتر بنتے تھے جو درامے بنتے ہیں اس سے ہم سب آشنا ہے جو آپ سوچ رہے ہو وہ تو بہت دور ہے میبی آپ اس کے ساتھ اگری کریں گے اب تو میں یہ کہتے ہوں کہ کریکٹر سٹرانگ ہونا چاہیے آپ مجھے پیسے بتائیں آپ کتنے دے رہے ہیں یہ یہ پیسے بتا دیں کیونکہ مجھے اب انٹرس جیسے پہلے میں شوق سے پڑا کرتی تھی اب یہ کہتی ہوں کہ میرا کیا ٹریک ہے کہ کوئی ضروری نہیں یہ لیڈ ہے اور اتنے دن کا کام ہے پیسے اچھے چاہیے میں وہی پریشان ہوتا ہوں اب آف سیٹس ایکشن کے لیے بھی ہوتا ہے کہ یہ اچھا کردار کچھ ہوتا ہے وہ سال میں ایک دخواہ ہوتا ہے بہت بہت زیادہ بہت مطلب سوت سے زیادہ اچھا اللہ کی مہرمانہ یہ اور ہے آپ درامہ خدا اور خدا محبت اس کا بھی دونوں کیٹیگری الگ ہیں ایک ماسیز میں بہت زیادہ زیادہ ہے اتفاق سے ایسے دو ڈرامے مختلف آرڈینس کے لیے ہر جگہ سے بہت اچھی اپریسیشن آرہی ہے تو باقی وہی جب جب بھی رکیب سے کا ذکر آتا ہے تو مطلب رائیٹر کے بعد میں آم آتا تو میں اب کیا کریں گے اب تو شروعات ہے میں ایک بہت اچھا کام کرنے کے بعد جانا تو پھر اسی جگہ پہ ہاں انہی حالات میں ہی کام کرنا ہے اور وہ یہ کہ سارے کام اتنے اچھے بھی نہیں ہوں گے لیکن سارے کام بہت برے بھی نہیں ہوں گے جو وہ ایک لائف کی وہ ہے جگ جگ چلتا ہے چلتا رہے کبھی اچھا کبھی بورا کبھی اچھا لائف میں جی ہے وہ چلتا رہے گا کبھی اچھا کبھی بورا کبھی خوشی کبھی غاب میں چھوٹی سی بریک لیتے ہم دیکھ کے بعد آئیں کے تو کوشش کریں گے کہ ہم برکت صاحب کو جگ آئیں ان سے باتیں کریں چھوٹی سپی جی سرکار ساکیپ سمیت صاحب نتاشا علی صاحب ہم آئے ساتھ موجود ہیں اور برکت صاحب برکت صاحب جانے سے پہلے بریک میں میں نے کہا تھا واپس آئیں گے تو آپ سے بات کریں گے تو کیسا نحسوس کر رہے آج آپ میری سامنے بیٹھے ہو ہیں بلک سے بہت اچھا لگ رہا ہے اور نتاشا علی صاحب آئیں ہیں جی جی اچھا رہا رہا شیئی چارمیں ساکر ساکیب سمیر صاحب آئے آئے بیٹھے کیسی ہی آئے کم لوگ اس طرح کرتے ہیں میں بند کر لے رہے بات اور بھر خطرناک ہے بات پتے کی ہے اور بات کھلی کہنا یہ ہوتا ہے ہاں تو سچی کہنا تھا میں کسی سے درگتا تھوڑی ہوں یہ اور جھوٹ تو کہتے ہیں جھوٹ کے دو زائے کے ہوتا ہے ہم بولے تو میٹھا لگتا ہے دوسرا بولے تو کڑوا لگتا ہے یہ ہنی میں نہیں بولا تھا یہ ہنی ہے ایسا ہی اچھا میرا سکرپٹ اتنا استعمال نہ کریں تو اپنا ذہن بھی کبھی ہوا کہ فون کھلا رہ گیا ہو اور آپ بات کرنے کے بعد یاد یہ پتہ نہیں میں ایک دفعہ اپنا سیل فون کسی دوست کے گھر بھول کر آ گیا تو اس وقت مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے میں اپنی معصوم گرل فرینڈ کو شکتی قپور کے پاس چھوڑا ہوں ہنی میں یہ کبھی ہوا ہے ایسا ایک آتی دفعہ ہوا ہے اچھا ہنی سیٹ پہ ہی میں بیٹھا تھا تو وہ کچھ باتیں خطابناگ نہیں کر رہے تھے لیکن شرارتی باتیں کر رہے تھے جس کے بارے میں کر رہے تھے قدرتی فرس نمبر ہوتی کرتا دو